سسکرائب کریں تینک سیسو چینل کو اور اس بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ ہم صبح سام آپ کے لئے آپ کی گھر کے لئے رات نہ کر سکیں اور خداوند آپ کی جیون میں بہت ساری آسیز دے سکیں حالیلویہ دھنواد ایشو اس اندر سے صبح کے لئے ہم آپ کا بہت بہت دھنواد کرتے ہیں کہ ویتا آپ نے ہمیں جیون اور سواس دیا میرے پریری بھائیوینوں سب لوگ مل کر کے پرمیشر کا دھنواد کریں کہ پرمیشر نے آپ کو جیون دیا آپ کو سواسے دی آپ کو ہر پل ہر سمیہ ہر گھڑی وہ سمحال کر رکھنے والا جندہ جیویت یہ ہوا پرمیشر ہیں حالیلویہ کیونکہ پرمیشر نے آپ کو ایک نیا دن دیا ہے ایک نیا جیون دیا ہے ایک نئی سوچ دی ہے کیونکہ ہم ہر روز پراتھنا کرتے ہیں آپ کے گھر کے لئے آپ کے پریوار کے لئے آپ کے جیون کے لئے اس لئے پرمیشر کا ہمیں شر پراتھم دھنواد کرنا چاہیے کہ پیتا ہم بہت بہت دھنواد کرتے ہیں کہ آپ نے ہمارے جیون میں اوجالا دیا آپ نے میری جیون میں ایک نیا پرکاز دیا ایک نئی روز نہیں دی اس لئے ہم آپ کو بہت بہت دھنواد کرتے ہیں خداوند آپ کی مہمہ ہو اور آپ کا دھنواد ہو میرے پریری بھائیوینوں پرمیشر کے وچن کو انتیم دکھ سنیے دھہر رکھنا بسواس رکھنا خداوند آپ کی جیون میں بہت ساری یاسی سے کو لانے والا وشتر وشکتیمان پرمیشر ہیں آج ہم بہت سارے غلط کار کرتے ہیں لیکن پرمیشر کا وچن کہتا ہے کہ ہی میرے بیٹے اور بیٹیوں تو میری باتوں کو سنو آج ہم کیا کرتے ہیں پبیتر آتما کے ورد پاپ کرتے ہیں پبیتر آتما کے اگینس جا کر کے ہم بہت بڑے بڑے کار کر جاتے ہیں جو ہمیں خود پتہ نہیں ہوتا ہے کیا ہم صحیح کرتے ہیں کیا غلط کرتے ہیں آج بہت سارے مسیح بھائی بہنیں چنتہ میں ہیں پریشانی میں ہیں دکھ میں ہیں بیماری میں ہیں انیک پرکار کے سمشیائیں ہیں لیکن اس مسیح کا وچن کیا کہتا ہے دھیان سے سنیے گا کہ یہ پرمیشر کا وچن یاد رکھے گا یادی آج ان وچنوں کو یاد رکھیں گے تو خداوند آپ کے جیون میں بہت ساری آشیز دے گا برکت دے گا اور آپ کے جیون میں ہر ایک پرکار کے چھائیں اور منو کامنائے پوری ہوں گی نوکری جو بیجا انیک پرکار کی چنتہ آپ کے گھر میں ہیں شمیشیا ہے اس مسیح کے نام سے ہر پرکار کی بیماریاں آپ کے جیون سے نکلیں گی آلیلویا پھر پری بھائی نو کیونکہ پرمیشر کا وچن اس مسیح نے کہا تھا مطی ادھیائے بارہ اور اکتیس میں لکھا ہے اس لئے میں تم سے کہتا ہوں کہ منوش سب پرکار کا پاپ اور نندہ چھما کیا جائے گا جو منوش کا ہے ہر ایک پرکار کا پاپ ہر پرکار کی نندہ ہر پرکار کی گلتیاں چھما کی جائے گی لیکن پرمیشر اور اس مسیح نے کیا کہا تھا پر آتما کی نندہ چھما نہ کی جائے گی آلیلویا آج ہم ان باتوں کے دلی سمجھنے کی کوشش کریں تو پرمیشر نے کہا تم کسی کو بھی اپراد اور گناہ کسی کے ساتھ کرتے ہو یا پھر جانے انجانے میں آپ سے گلتیاں ہوتی کسی کو گالی دیتے ہو لڑائی کرتے ہو جھگڑے کرتے ہو اس کے اوپر جھوٹا روپ لگاتے ہو بہت سارے گلت کار کرتے ہو تو پرمیشر نے کہا میں تمہارے اپرادوں کو چھما کروں گا لیکن پرمیشر نے شمسیح نے کہا جو پویتر آتما کی نندہ کرے گا وہ چھما نہیں کیا جائے گا آلیلویا یہ پاپ ہے کیا ہے آبھاس نہیں ہوگا آج میں محسوس نہیں ہوگا کہ ہم پاپ کرتے یا پھر نہیں کرتے یا سب سے بھیاوک ہے پاپ ہے جو پردوی پر کیا جا سکتا ہے آلیلویا لیکن آج میں پرمیشر کے برد بلکن بھی نہیں بولنا ہے بہت سارے مشی بھائی بہن ہوتے ہیں وہ تو پرمیشر کی سامرت اور طاقت کو جانتے ہیں لیکن جو ان لوگ ہوتے ہیں وہ پویتر آتما کی نندہ کرتے ہیں لیکن پرمیشر نے کہا میں ہر ایک گناہوں کو ہر ایک پرکار کے کاموں کو جو آپ گلت کرتے ہیں اسے چھما کر دوں گا لیکن جو آپ پویتر آتما کے دورہ یا پویتر آتما کے برد جا کر کے اس کے اگینس جا کر یہ دی بولتے ہیں تو پرمیشر آپ کے گناہوں کو نہیں چھما کرے گا آلیلویا کیونکہ آج ہم جانتے ہیں پویتر آتما کے کئی کار کے لیے آلیلویا پویتر آتما کے کار کے لیے سیطان کو اتردائی ٹھہرانا پویتر آتما کی نندہ کرنا یہ بات ہمیں یاد رکھنا ہے یاکہ مرکوس ادھہائی تین اور بائیس اور تیس تک لکھا ہوا ہے حیسو نے پویتر آتما کی سکتی سے دشت آتماوں کو نکالا پرانتو ساسریوں نے کہا کہ وہ سیطان کی سکتی سے آشر کرم کرتا ہے یا اسور کی نندہ ہے آج ہمیں ان باتوں کو سمجھنا ہے یاکہ آج اس وچن کو آپ سنیں گے تو آپ کے جیون میں آسیس آئیں گے آپ کے جیون میں برکت آئے گی آپ کے گھر میں آپ کے جیون میں آپ کے بیٹے کے جیون میں آپ کے نوکری میں آپ کے کھیتی میں آپ کے دکان میں کسی پرکار کی سوپ ہو کسی پرکار کی چھوٹی موٹی کسی بھی پرکار کی آپ کام کیوں نہ کرتے ہو پرمی سر آپ کو اس میں بہت ساری آسیسیں دے گا یا ان باتوں کو دھیان میں رکھتے ہیں حیسو مسیح کیا کرتا تھا اسی پویتر آتما کے دورہ دشت آتماوں کو نکالتا تھا آج ہر ایک مسیح بھائی بین ہم سب ہی لوگ دعا کرتے ہیں پراتنا کرتے ہیں سیطانی طاقت نکلتے ہیں تو پرمیشون نے یہاں پہ میں ادھاران کے روپ میں سمجھایا کہ جیسے ساسریوں نے پھریشیوں نے کیا تھا کیا تو سیطان کیوں سے کرتا ہے آشر کرم یہاں پرمیشون کی نندہ ہے یہاں پہ اسو مسیح کی نندہ کریں گے شومشی کو غالی دیں گے تو کوئی فرق نہیں پڑتا کیونکہ پرمیشون ہر ایک گناہوں اپرادوں کو چھما کرتا ہے لیکن یہاں پہ جو ساسریوں نے پاپ کیا تھا وہیہ کیا تھا کہ یہ جو اسو مسیح سامت کے دورہ انیک پرکار کی بیماریوں کو اندھے لنگڑے لولو انیک پرکار کی سمجھاوں کو ٹھیک کر دیتا تھا تو ساسریوں نے کہا کچھ لوگوں نے کہا کہ تو سیطان کی اور سے ہے اس کے اندر سیطان ہے اور یہ اسی لئے آشر کرم کرتا ہے تیا ہوتی ہے پرمیشور کی نندہ کرنا عشور کی نندہ کرنا ہمارے پویتر آتما کی نندہ کرنا حالیلیہ اسی لئے آج ہمیں کیا کرنا ہے ساؤدھان رہے کیونکہ آج جتنے میرے مسیح بھائی بین ہیں آج جو وچن کو جیدہ شدہ لوگوں تک پہنچاتے ہیں سیئر کرتے ہیں اس کے جیون میں پرمیشور بہت ساری برکت آسیز کو دیتا ہے کیوں؟ کیونکہ آج ہمیں ایک آتما کو بچاتے ہیں تو پرمیشور ہمارے گھر کو بچانے والا ہے وہ ہمیں بچانے والا ہے ہمیں ہر پرکار کی اچائیوں پر لے کر کے جانے والا وہ سروشکتیمان پرمیشور ہے تو آج ہم گھبرانا نہیں ہیں کیونکہ ہمیں ساؤدھان رہنا ہے کیونکہ پرمیشور گوشن کہتا ہے پویتر آتما کے کاریوں کا مہت تکم نہ کیجئے یہاں بہت گمبھیر ماملہ ہے بہت گمبھیر باتیں ہیں بہت روڑ کی باتیں ہیں بہت بڑی بات ہی ہے یہاں پر پرمیشور نے کہا کہ پویتر آتما کے جو ہے اس کا مہت تکم مک کیجئے کیونکہ پویتر آتما کوئی انسان نہیں ہے کیجو جھونڈ بول دے گا پھر گلت ہو جائے گا نہیں پویتر آتما ہوتا ہے اور وہ سامرتی ہوتا ہے وہ طاقتور ہے آج اس مسیح کے پویتر نام کے دورہ آج پویتر آتما کے دورہ آجیا دیں گے تو آپ کے گھر سے ہر پرکار کی سیتانی طاقت دوشٹ آتمایں گندی آتمایں نکلیں گی کیونکہ ان باتوں کو ہمیں یاد رکھنا ہے بہت ساری باتیں ہوتی ہیں منوش کے ابھیمان دورہ اپمان پرمیشور کے نندہ کیا جاتا ہے کیونکہ پرمیشور عبرانی کسطر کا دہائدہ سارو انتیس میں لکھا ہوا ہے تو سچ پرمیشور نے کہا سونچ لوگ کی وہاں کتنے اور بھی بھاری دنڈ کے یوگ ٹھہرے گا آج ابھی ان باتوں کو سونچ لیں یاد ہم پرمیشور کی نندہ کرتے ہیں کسے انسان کی نندہ کرتے ہیں تو کوئی بات نہیں لیکن ہم پرمیشور کی نندہ کرتے ہیں تب بھی ہمارے اپنات گناہ چھمائیں ہیسو مسئل کی نندہ کرتے ہیں تب بھی لیکن وہیں پر پویتر آتما کی یاد ہی آپ نندہ کرتے ہیں تو سب سے بڑا گناہگار آپ ثابت ہوں گے کیونکہ پرمیشور کا وچن کہتا ہے اور بہت بڑا دنڈ کے عدھکاری آپ یوگ ٹھہریں گے جس نے پرمیشور کے پتر کو پاؤں سے روندہ اور وچا کے لہو کو جس کے دوارہ بہا بہا پویتر ٹھہر آیا گیا تھا پہا پویتر جانا ہے اور انگرہ کی آتما کا اپمان کیا ہے پویتر آتما مسئل کا جو ہے پراشت روپی کارپاپی کے سمک پرسط کرتا ہے یدی آج ہم اپنے جیون میں پاپ کرتے ہیں گناہ کرتے ہیں تو ان باتوں کو ہمیں یاد رکھنا ہے کیونکہ مسئل کو پاؤں پرے روندہ گیا تھا اسے مارا گیا تھا اسے انیک پرکار کی تارنائی دی گئی سے اس کے اوپر تھونکا گیا تھا کوڑے مارے گئے تھے بہت کچھ کیا گیا تھا لیکن اسیو مسئل نے کہا تمہارے آپ رادر گناہوں کو میں چھما کرتا ہوں آلیلویا آج ہمارا پرمیشور جب ہماری جیون کے ہر پرکار کی دن چریہ جو آج ہم اپنی جیون میں دیکھتے ہیں اسیو مسئل نے کہا میں تمہارے ہر پرکار کے پاپوں کو چھما کرتا ہوں لیکن آج اتنے میرے مسئل بھائی وین ہیں اس بات کو یاد رکھیے گا جیون بھر یاد رکھیے گا کہ ہمیں پرمیشور کی پویتر آتما کی نندہ نہیں کرنا ہے ایک بار کوئی وقتی کرتا ہے تو اس کے لئے دعا کر دو پراتنا کر دو کہ یہ پرمیشور اس کے گناہوں کو چھما کریں لیکن پرمیشور نے کہا جو مجھے مارتا ہے جو مجھے کاٹتا ہے جو مجھے میرے لہو کو پویتر جانا ہے میں ان کے ہر ایک گناہوں کو چھما کرتا ہوں لیکن جو پویتر آتما کی نندہ کرے گا وہ اس کی نندہ نہیں چھما کی جائے گی آلیلویہ تمہیں پرمیشور کے وچن کے دوارا آج آپ کی زندگی میں پرمیشور بہت بڑے بڑے بکار کرنے جا رہا ہے آپ کے جیون میں بڑے بڑے انیک پرکار کے سمشیوں کو ٹھیک کرنے والا وہ سر و شکتیمان پرمیشور ہے آلیلویہ اپنے آنکھوں کو بند کریں اور جتنے لوگ بیمار ہیں تکلیپوں میں ہیں مسیبت میں ہیں چنتائیں میں ہیں آج کسی بھی پرکار کی سمشیہ ہے اسو مسیح کے نام سے آگیا دیجئے آلیلویہ دھنوادیشو دھنوادیشو پروہ آپ کی ستیو آپ کی میماؤ دھنواد کرتے ہیں پتا پرمیشور سندہ سے سمیہ کے لیے کہ خداواند آج ہم آپ سے ونتی اور پراتنا اور ریویدن کرتے ہیں آج جتنے آپ کے بچے آپ کے بیٹے اور بیٹیاں ہیں آج جن مسیح بھائی بینوں کے آسو بیٹے ہیں آج جن کے سریر میں درد ہے آج جن کے پیروں میں درد ہے آج جن کے گھٹنوں میں درد ہے جن کا فیور بخار نہیں جاتا اسو مسیح کے نام سے آج جن بچوں کے جیون میں پتا آج اس کے جیون میں بہت ساری سمشیہ ہے اس کا پڑھائی لکھائی میں من نہیں لگ رہا اسو مسیح کے نام سے آج ہم ہر ایک پرکار کی دوست آتماؤں کو اور گندی آتماؤں کو آگیا دیتے ہیں کہ آپ کے ہر ایک مسیح بھائی بینوں کے جیون میں نکلے اسو مسیح کے نام سے حالیلویہ دھنوادشو میرے پری بھائی بینوں آج خداواند کا دھنواد کریے کہ پرمیشور آپ کے جیون میں بہت ساری آسیز آپ کو برکت دینے والا اسو مسیح کے نام سے آلیلویہ آج ہر پرکار کی دوست آتماؤں اور انبھانسہ کے دورہ آج اپنے جیون سے ہر پرکار کی بیماریوں کو نکالنے والے ہیں ہر پرکار کی سمشیہوں کو دور کرنے والے ہیں آج ہر پرکار کی بیماریوں کے لیے آج ہر ایک مسیح بھائی بین اپنے گھر کے لیے اپنے پریوار کے لیے اپنے جیون کے لیے آج اوپراتنہ کرنے والا اسو مسیح کے نام سے آلیلویہ دھنوا دیشو پرگواب کی ستی و آپ کی محیمہ ہو اندنیم آف جیجس اس مسیح کے نام سے سر سے لے کر کے پیر تک آج ہر پرکار کی دوشت آتما و گندی آتما و ہر پرکار کی بیماریوں کے لے کر کے آج ہر ایک مسیح بھائیوین آگیا دے رہا ہے اس مسیح کے نام سے آج وہ ہر پرکار کے سمجھاوں کو ان کے جیون سے دور کر اس مسیح کے نام سے کیونکہ آج آپ کے بیٹے آپ کے بیٹیاں ہیں آج جو آپ پر بیسواس کرتے ہیں اس مسیح کے نام سے آج ان کے جیون میں بہت ساری آسیس آئیں آج ان کے پاس کھانے کے لیے نہیں ہیں پینے کے لیے نہیں ہیں آج بہت ساری سمجھا ہے اس مسیح کے نام سے ہم آگیا دیتے ہیں کہ ہر پرکار کے دوشت آتما گندی آتما آپ کے جیون سے نکلیں گے اس لیے تب آپ بیسواس رکھئے بھروسہ رکھئے اور آگیا دیجئے ساتھ ہی ساتھ آپ آگیا دیتے جائیے ہر پرکار کے کاموں کے لیے جو آپ کا بجنس ہے جو آپ کا چھوٹا موٹا جو بھی کسی پرکار کا بجنس ہے یا بڑا بجنس ہے اس مسیح کے نام سے بھی سواس رکھئے آپ کو دوگنا کرنے جا رہا آپ کو دوگنا دینے جا رہا اس مسیح کے نام سے اس میں برکت آنے والی ہے آسیس آنے والی ہے آپ کے جیون سے ہر پرکار کی دوشت آتماお願い گندی آتما ہر پرکار کی بیماری رگوارو بشارو نربلتائیں کرتے ہیں اور جو مسیح بھائی وینس کلیشت سے جوڑے ہوئے ہیں آج خدا ان کے جیون میں بڑی بڑی گواہیاں دے پیدا پرمیشر تاکہ وہ آپ کی گواہی کو دے سکیں اسو مسیح کے نام سے آلیلویہ دھنوادی شد دھنوادی شد پرگو آپ کی ستی ہو آپ کی مہمہ ہو دھنواد کرتے ہیں پیدا پرمیشر آج اتنے آپ کے بچے آپ کے بیٹے اور بیٹیاں ہر پرکار سے پراتنا کرتے ہیں بنتی کرتے ہیں آج جن بہنوں کے جیون خدا باتنیا میں سمسیح کے نام سے نکل جائیں ہر پرکار کی دوشتہ آتمای گندی آتمای سمسیح کے نام سے اس بھائی کے جیون سے نکل اس بہن کے جیون سے نکل اس مسیح کے نام سے آج جن کا سرے دربل ہو چکا ہے آج جن کا سرے کمجور ہو چکا ہے کسی بیماری کے کارن کسی بھی سمسیح کے کارن ہم جانتے کہ پیتہ آپ کے لئے کوئی کام اسمبھو نہیں ہے آپ کے لئے کوئی کام کٹھن نہیں ہے آپ ہر ایک کام کر سکتے ہیں جہاں انسان کی سوچ بند ہو جاتی ہے سوچنا وہاں آپ شروع کرتے ہیں اس مسیح کے نام سے آلیلویا آلیلویا نماد کرتے ہیں ہر ایک مسیح بھائی بہنوں کے لئے اپنے گھر کے لئے اپنے پریوار کے لئے اپنے جیون کے لئے اپنے بچوں کے لئے اپنے ہر ایک چیزوں کے لئے پیتا ہم دعا کرتے ہیں بنتی کرتے ہیں پرااتھنا کرتے ہیں کہ آج ہمارے جیون سے ہر پرکار کی دوشت آتما ہے گندی آتما ہے نگلے سمشے کے نام سے ہر پرکار کی سمشا ہر پرکار کی گندی آتما ہر پرکار کی سردی جو خام بخار پیروم درد گھٹنے مدرد اینکھ پرکار کی بڑی بڑی بیماریاں آج اسو مسیح نے آپ نے بہت ساری لوگوں کو جیون دیا آسیز دی اور برکت دیا آپ نے اندھے کو ٹھیک کیا آپ نے لکوے کے روگے کو ٹھیک کیا آج اس کا جیون کیوں نہیں ٹھیک ہوگا اسو مسیح کے نام سے آج ہر پرکار سے آپ کو اجیاد کرنے جارے ہیں اسو مسیح کے نام سے آپ کو بلکن بھی گھبرانہ نہیں ہے خدا واندھ آپ کو جیون میں آسیز اور برکت دینے والا ہے یاد کریے کہ جب اسو مسیح ہمارا خدا جو ہمارا پرمیشر ہے ہمیں بچانے کے لئے اپنے آپ کو بلکن کر سکتا ہے اپنے لہو کو بہا سکتا ہے اس لہو کے نام سے آپ یاد کریے کہ پرمیشر مسیح نے کس طریقے سے مردوں کو جندہ کیا اندھے کو ٹھیک کیا لکوے کے روگی کو ٹھیک کیا گھنگے کو ٹھیک کیا بہروں کو ٹھیک کیا تو آج آپ کے جیون میں ایسی کون سی بیماری ہے جو نہیں جا سکتی ہے ہر پرکار کی بیماری آپ کے جیون سے نکلنے والے اسو مسیح کے نام سے یاد کریے اسو مسیح کے وچن کو کسو مسیح نے کہا کہ مردے بھی جندہ ہوں گے اور لوگ بھی دیکھیں گے اور میرے جو بچے ہوں گے وہ مجھ سے بڑے بڑے کام کریں گے تو آج آپ کیوں ڈڑتے ہیں آج آپ کیوں بھائیویت ہیں اس بات کو یاد رکھئے کسو مسیح کے وچنوں کو یاد رکھئے آج جتنے میرے بہن ہیں جتنے میرے بھائی ہیں آج جو بسواس کرتے ہیں بھروسہ رکھتے ہیں ان کے جیوہوں نے بہت ساری آسیس اور برکت آنے والی ہے ہالیلویہ ہالیلویہ دوشتہ آتمہ کو نکالنے کے لیے اگر بہت پاور فول ہے دوشتہ آتمہ اسو مسیح کے نام سے ست کلم ست کلم ست کلم ست کلم ست کلم اسو مسیح کے نام سے نکل ہر پرکار کے دوشتہ آتمہ دور ہو جا اس کے بجنس سے اس کے کاموں سے اس کے بجنس سے ہر ایک چیزوں میں جا چھوٹا ہو بڑا ہو اسو مسیح کے نام سے ہر پرکار کی گنڈی آتمہ آج جن بھائی اور بہنوں کے لیے اچھا رشتہ نہیں ملتا اسو مسیح کے نام سے ہم دعا کرتے ہیں پرات نہ کرتے ونتی کرتے ہیں اسو مسیح کے نام سے سندرت رشتہ دے پتا پر میشر بہت بھرا آسیس پیار بھرا آسیس ان کو ملے اسو مسیح کے نام سے اور ان کے جیون میں جن کے جیون میں چنتائیں ہیں مسیبت ہے پریشانی ہے سمشیا ہے بیماری ہے ان ایک پرکار کی سمشیا ہے آج تھانا پولیس کوٹ کا چیری جو بھی کچھ اسو مسیح کے نام سے وہ سب بند کر اسو مسیح کے نام سے آج وہ سب بند ہونے جا رہے اسو مسیح کے نام سے دہر رکھیں بھسواس رکھیں کہ خدا وان آپ کے جیون میں آپ کو آسیس دے جگا آپ کو برکت دے گا جب سنسار کی لوگوں کے جیونے پرمیسر کام کر سکتا ہے تو آپ کے جیونے بھی کام کرے گا آپ کے جیونے بڑی بڑی آسیس اور بڑی بڑی برکت آنے والی ہے آپ اس بات پر بھی سواس کریے کہ خدا وان نے آج ہمیں آسیس اور جیون دیا ہے اور ہمیں سرچیت رکھائی سمسیح کے نام سے آج جو بھی چنطہ آپ کے جیون میں چھوڑ دیجے چنطہ کیونکہ سمسیح چنطہ کر کے کچھ نہیں کر گو اس بات کو یاد رکھے گا اور چنطہ اور چنطہ میں کوئی فرق نہیں ہوتا ہے وہ تھوڑا سا ہی انتر ہوتا ہے اسی لیے جو چنطہ کرے گا اس کے جیونے بہت ساری چنطہ آئیں گے وہ اپنا سریر اپنا گیان اپنی بدھی اپنی سمجھ سب کچھ کھوتا جائے گا اور کمجور ہو جائے گا اسی لیے پرمیسر نے کہا کہ تم درو مت بھائی بیت مت ہو خدا وان آج آپ کو سمحالنے کے لیے ہے اس پراتنا کے دورہ خدا وانت Shore کہتا ہے کہ ہر پرکار کی دوشٹ آتما گندی آتما کو آپ نکال کر کے باہر فیکیے اس مسیح کے نام سے ہالیلویٰ دھنوازی شد دھنوازی شد پرگوہ کے ستی آپ کی میمہ ہو اس مسیح کے نام سے آج ہم آگیا دیتے ہیں کہ ہر پرکار کی دوشٹ آتما گندی آتما نکل جائے اس مسیح کے نام سے اس بھائی کے جیون سے نکل ہر پرکار کی دوشت آتما آج جو سریر میں درد سمسی کے نام سے پیروں میں درد ہے گھٹوں میں درد سمسی کے نام سے وہاں پر ہاتھ رکھیں ہاتھ رکھنے کے بعد آگیا دیجئے آگیا دیجئے سمسی کے نام سے اس کے پیٹوں میں درد ہے انیک پرکار کی سمجھے ہیں انیک پرکار کی سمجھے آپ کے جیون سے نہیں جاتی ہے تو آپ آگیا دیجئے سمسی کے نام سے کہ ہر پرکار کے دوشت آتما گندی آتما میرے گھر سے آج اپنے گھر کے لئے پراتھنا کریے گھر میں آسیس آئے برکت آئے اپنے گھر کے لئے پراتھنا کریے کسی پرکار کے دوشتہ آتما ہے گندی آتما میرے گھر میں واسنا کر اس مسیح کے نام سے نکل جائے اس مسیح کے نام سے دور ہو جائے اس مسیح کے نام سے آلیلویہ آلیلویہ دھنوا دیشو دھنوا دیشو اس مسیح کے نام سے ہم دھنواد کرتے ہیں اور جتنے مسیح بھائی بہنوں نے دان دیا ہے پتہ پرمیشر دان دیتے ہیں اس مسیح کے نام سے آج ان کے لئے دعا کرتے ہیں ان کے لئے پراہت نہ کرتے ہیں پتہ پرمیشر کہ ان کے جیون کے بھی ان کے خطوں میں بڑا عسیس آئے برکت آئے ان کے نوکری میں جوب میں پتہ پرمیشر آج ان کے جیون میں ہر پرکار کے سمجھے کو عسیس اور برکت دینے والے آپ ہیں پتہ پرمیشر آلیلویہ دھنوا دشو پرگو آپ کے ستیو آپ کی مہمہ ہو آپ کا دھنواد کرتے ہیں پتہ پرمیشر کہ جو آپ کے بچے آپ کے بیٹے اور بیٹیاں ہیں پتہ پرمیشر آج ان کے جیونے بہت ساری عسیس اور برکت آنے پائے پتہ پرمیشر ان کے گھر کو چھونے پائے پتہ پرمیشر آلیلویہ آلیلویہ دھنوادشو پرگو آپ کی ستیو آپ کی مہمہ ہو آپ کا دھنواد کرتے ہیں پتہ پرمیشر کہ آج جو دان دیتے ہیں پتہ پرمیشر اپنے چھاکنوزار پتہ پرمیشن آج ان کے گھروں میں برگت آئے اور وہ دان دے سکیں اور آس عیسیٰ ہے اور برگت آئے اور ہر پرکار کی برائیوں سے ہر پرکار کی بیماریوں سے آپ بچانے والے ہیں اس مسیح کے نام سے ہر پرکار کی جو دان دیے ہیں اس میں جو دان انہوں نے دیا ہے پتہ پرمیشن وہ ہر ایک دان کے دورہ پتہ پرنیز ان کے سریر کی بیماری کے لئے ہم آگیا دیتے ہر پرکار جو دان میں آپ نے دیا ہے آج اس میں پرمیشر آپ کو برکت آپ کو آسیز دینے جا رہا ہے آپ کے گھر میں بڑھوٹری دینے جا رہا ہے آپ کے گھر میں بڑے بڑے کام سفل ہوں گい اس مسیح کے نام سے یاد رکھئے بشواس رکھئے کہ ایک پکیر بھی ہوتا ہے تو اسے پرمیشر راجہ بنا دیتا ہے اس بات کو یاد رکھے گا آلیلویہ آلیلویہ دھنوا دیشت دھنوا دیشت پرگواب کی ستی آپ کی مہمہ ہو پیدا پر میشہ آمین